بسم اللہ الرحمن الرحیم وصحبه اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن نبي یحیاء صحیب بن سنان رضی اللہ عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکرا فكان خیرا له وان اصابته ضراء شکرا فكان خیرا له رواہ مسلم حضرت ابو یحیاء صحیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر کام میں اس کے لئے بھلائی ہے اور یہ چیز مؤمن کے سوا کسی کو حاصل نہیں اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لئے بہتر ہے یعنی اس میں عجر ہے سواب ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو سبر کرتا ہے تو یہ سبر کرنا بھی اس کے لئے بہتر ہے کہ سبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث عجر ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علی نے کتاب الزہد میں باب المؤمنی امرہو کلہو خیر اس مسئلے کے اندر اس باپ کے اندر اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علی نے پیش کیا ہے محترم ناظرین سبر کا این عنوان چل رہا ہے اور سبر کے موضوع میں ریاض السالحین کے اندر الحمدللہ یہ تیسری حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو یحیی صحیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ کون صحیب یہی صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السحابی الجلیل ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے صحابی ہیں بہت بڑے صحابی ہیں صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مشہور ہیں اور ان کے بارے میں ایک اور چیز ہے حدہ بدریین یہ بدری صحابی ہیں بدر میں شریک ہوئے اور جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے ہیں ان کے تعلق سے جو فضیلتیں نازل ہوئی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ کے تعلق سے جو کہا ہے ہم سبی لوگ الحمدللہ جانتے ہیں نبی نے فرمایا اعملو ماشئتم تم عمل کرو جیسا بھی چاہو عمل کرلو اللہ نے تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دی ہے اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا بدری صحابہ کا مقام ہی الگ ہے سبحان اللہ اور سابقین اولین میں سے ہیں ایک تو بدری صحابی ہیں اور دوسرا شروع میں جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں ان میں سے ایک حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور تیس پر آٹھ ہجری میں اٹھیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بھی ذکر آتا ہے ایک چیز ہمارے ذہنوں کے اندر آ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے صحابہ جو کھڑتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف میں جو کھڑتے تھے ایک ہی صف کے اندر سلمان فارسی بھی ہوتے تھے جو فارس کے رہنے والے ایران کے رہنے والے کسی غیر ملک کے تہذیب الگ ملک الگ کلچر الگ اور اسی صف میں صحیب رومی بھی کھڑے ہوتے تھے جو اٹھالی کے رہنے والے ہیں روم کے رہنے والے ہیں اسی صف میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہوتے تھے جو حبشہ کے ایتوپیہ کے رہنے والے ہیں اسی صف میں صحابہ بھی کھڑے ہوتے تھے الگ الگ ملکوں کے الگ الگ شکل کے الگ الگ رنگ کے تمام صحبہ اکرام لدوناللہ علیہ مجمعین ایمان پر جمع ہو گئے اسلام پر جمع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ایک سف میں کھڑے ہو گئے ایک ہو گئے ان کے کلچر الگ ان کا رنگ الگ ان کی سب کچھ الگ ہونے کے باوجود بھی آج ہم لوگ ایک جگہ پر رہ کر ایک جگہ پر جی کر ہم ایک ہونا ہمارے لئے مشکل ہے جب بھی حضرت صحبہ رومی کا نام روم کا جو لفظ ملتا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے صحبہ اکرام لدوناللہ علیہ مجمعین الگ الگ جگہ کے رہ کر بھی ایک تھے اور ہم ایک جگہ کے رہ کر بھی ہم لوگ الگ الگ ہیں اللہ ہمیں ایک کرے چلیئے حدیث پر اترتے ہیں حدیث میں جو لفظ کہا گیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجبن لعمری المؤمن یہ پہلا ٹکڑا ہے حدیث کا اس کا معنی یہ ہے مومن کا ہر کام عجیب ہے سبحان اللہ عجبن لعمری المؤمن یہ تعجب کیوں ہیں تعجب کے تعلق سے محدثین جو کہتے ہیں العجب على وجہ الاستحسان العجب على وجہ الاستحسان یہ جو تعجب کا اظہار کیا گیا ہے یہ اچھائی کے لئے ہے تعریف کے لئے ہے کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کبھی تعجب لگتا ہے ماشاءاللہ یہ لڑکا اتنا اچھا ہے یہ اس معنی میں ہے تعجب جو ہے یہ شر میں نہیں ہے تعجب یہ غلط چیزوں میں نہیں ہے تعجب اچھی چیزوں کے لئے تعجب کیا جاتا ہے محدثین نے ترجمہ یہی بتا العجب على وجہ الاستحسان لعمری المؤمن مومن کا ہر مسئلہ تعجب ہے سبحان اللہ ہر حال میں دیکھئے اللہ کی نبی فرح انہا امرہو کلہو لہو خیر اس کا ہر کام ہر کام میں خیر ہوتا ہے سبحان اللہ مومن کے ہر کام میں خیر ہوتا ہے کیسے اس لئے کہ انسان کی جو زندگی ہے کبھی خوشحالی کبھی تنگی کبھی عسر تو کبھی یسر یہ عسر اور یسر کا لفظ قرآن کا ہے انہمال عسری یسرا کبھی تنگی تو کبھی خوشحالی لیکن ایک مومن تنگی میں بھی الحمدللہ اس کا معاملہ عجیب ہوتا ہے دوسروں سے اور خوشحالی میں بھی اس کا معاملہ دوسروں سے عجیب ہوتا ہے کیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اور یہ صرف مومن ہی کر سکتا ہے مومن کے سوا دوسرا نہیں کر سکتا اور جس کے اندر یہ عادتیں نہیں ہیں وہ پکا مومن نہیں ہے مطلب یہی ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ یہ ٹکڑا حدیث کا ہمیں بتاتا ہے کیا ہے دو حالتیں اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّعُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ ترجمہ اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے اگر اس کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے ارام سکون چین اتمنان ترقی یہ عروج یہ اس کو ملتا ہے خوشحالی اگر اسے ملتی ہے وہ اس کے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ خوشحالی میں خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالی کا وہ شکریہ آدھا کرتا ہے سبحان اللہ مومن کو جب کامیابی ملتی ہے وہ اللہ کا شکریہ آدھا کرتا ہے یہ مومن ہی کر سکتا ہے اور جو مومن نہیں ہے وہ خوشحالی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں جب حالت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں دنیا کی رنگ رنگلیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ مومن نہیں ہے مومن وہ ہوتا ہے جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اس طریقے سے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو خوشحالی میں یاد رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو تنگی میں یاد رکھے گا اللہ اکبر یہ مومن کی علامت ہے خوشحالی میں شکریہ کرنا ہے دیکھئے اہل علم حضراتے کہتے ہیں کہ شکریہ کی توفیق ہونا بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے اللہ اکبر شکریہ کا جذبہ اندر آنا بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے اس لئے کہ یہ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے سبحان اللہ یہ پہلی ہے مومن کے پہلی حالت دوسری حالت وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَا فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ حدیث اگر اس کو تنگی پہنچتی ہے اگر اس کو تکلیب پہنچتی ہے یہ بھی مومن کے لئے بہتر ہے اللہ اکبر یہ بھی بہتر ہے اور تکلیب پہنچتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے اور سبر بداتے خود اچھی چیز ہے اور اس میں بھی اس کو سواب ہے فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ دونوں حالت مومن کی اور ہمارا موضوع سبر کا ہے یہی چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے زندگی یہ دو حالتوں میں ہے میرے بھائیوں عسر اور یسر خوشحالی اور تنگی یہی ہے زندگی اور ہمیشہ زندگی تبدیل ہوتی رہتی ہے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ عزماتہ رہتا ہے ہم ان دو حالتوں میں سے اپنے آپ کو کہیں فٹ کر لیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا رکھا ہے شکریہ کے زندگی میں آ جائیں شکریہ کریں اور شکر اور شکر اور شکر اور اگر حالات کروٹ لیں حالات بدلیں حالات ہمارے خلاف ہو جائیں تو پھر سبر کے زندگی میں آ جائیں اس لئے کہ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن کی ہی شان ہے مومن ان دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں رہے گا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں حالتوں کے اندر زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ